گنتی اٹھارمہ باب اور خداون نے حارون سے کہا کہ مقدس کا بارے گناہ تجھ پر اور تیرے بیٹوں اور تیرے عبائی خاندان پر ہوگا اور تمہاری کہانت کا بارے گناہ بھی تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر ہوگا اور تو لاوی کے قبیلہ یعنی اپنے باپ کے قبیلہ کے لوگوں کو بھی جو تیرے بھائی ہیں اپنے ساتھ لے آیا کر تاکہ وہ تیرے ساتھ ہو کر تیری خدمت کریں پر شہادت کے خیمہ کے آگے تو اور تیرے بیٹے ہی آیا کریں وہ تیری خدمت اور سارے خیمہ کی محافظت کریں فقط وہ مقدس کے ضروف اور مذہبہ کے نزدیک نہ جائیں تانہ ہو کہ وہ بھی اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ سو وہ تیرے ساتھ ہو کر خیمہ اجتماع اور خیمہ کے استعمال کی سب چیزوں کی محافظت کریں اور کوئی غیر شخص تمہارے نزدیک نہ آنے پائے اور تم مقدس اور مذہبہ کی محافظت کرو تاکہ آگے کو پھر بنی اسرائیل پر کہہر نازل نہ ہو اور دیکھو میں نے بنی اسرائیل کو جو تمہارے بھائی ہیں بنی اسرائیل سے الگ کر کے خداون کی خاطر بکشش کے طور پر تم کو سپرد کیا اور دیکھو میں نے بنی لاوی کو جو تمہارے بھائی ہیں بنی اسرائیل سے الگ کر کے خداون کی خاطر بکشش کے طور پر تم کو سپرد کیا تاکہ وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کریں پر مذہبہ کی اور پردہ کے اندر کی خدمت تیرے اور تیرے بیٹوں کے ذمہ ہے سو اس کے لیے تم اپنی کہانت کی حفاظت کرنا وہاں تم ہی خدمت کیا کرنا کہانت کی خدمت کا شرف میں تم کو بکشتا ہوں اور جو غیر شخص نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے پھر خداون نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے بنی اسرائیل کی سب پاک چیزوں میں سے اٹھانے کی قربانیاں تجھے دے دی ہیں میں نے ان کو تیرے ممسو ہونے کا حق ٹھہرا کر تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے لیے دیا سب سے پاک چیزوں میں سے جو کچھ آگ سے بچایا جائے وہ تیرا ہوگا ان کے سب چڑھاوے یعنی نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی جن کو وہ میرے حضور گزرانے وہ تیرے اور تیرے بیٹوں کے لیے نہائیت مقدس ٹھہریں اور تُو ان کو نہائیت مقدس جان کر کھانا مرد ہی مرد ان کو کھائیں وہ تیرے لیے پاک ہیں اور اپنے حدیع میں سے جو کچھ بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی اور ہلانے کی قربانی کے طور پر گزرانے وہ بھی تیرا ہی ہو ان کو میں تجھ کو اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیتا ہوں تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں اچھے سے اچھا تیل اور اچھی سے اچھی میں اور اچھے سے اچھا گے ہوں یعنی ان چیزوں میں سے جو کچھ وہ پہلے پھل کے طور پر خداون کے حضور گزرانے وہ سب میں نے تجھے دیا ان کے ملک کی ساری پیداوار کے پہلے پکے پھل جن کو وہ خداون کے حضور لائیں تیرے ہوں گے تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں بنی اسرائیل کی ہر ایک مقصود کی ہوئی چیز تیری ہوگی ان جانداروں میں سے جن کو وہ خداون کے حضور گزرانتے ہیں جتنے پہلوٹھی کے بچے ہیں کھا وہ انسان کے ہوں کھا ہیوان کے وہ سب تیرے ہوں گے پر انسان کے پہلوٹھوں کا فدیہ لے کر ان کو ضرور چھوڑ دینا اور ناپاک جانوروں کے پہلوٹھے بھی فدیہ سے چھوڑ دیے جائیں اور جن کا فدیہ دیا جائے وہ جب ایک مہینے کے ہوں تو ان کو اپنی ٹھہراتی ہوئی قیمت کے مطابق مقدس کی مسکال کے حساب سے جو بیس جرے کی ہوتی ہے چاندی کی پانچ مسکال لے کر چھوڑ دینا لیکن گائے اور بھیڑ بکری کے پہلوٹھوں کا فدیہ نہ لیا جائے وہ مقدس ہیں تو ان کا خون مذبہ پر چھڑکنا اور ان کی چربی آتشین قربانی کے طور پر جرا دینا تاکہ وہ خداون کے حضور راہت انگیز خوشپو ٹھہرے اور ان کا گوشت تیرا ہوگا جس طرح حلائی ہوئی قربانی کا سینہ اور داہنی ران تیرے ہیں جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانے ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا یہ خداون کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی اہد ہے اور خداون نے حارون سے کہا کہ ان کے ملک میں تجھے کوئی مراس نہیں ملے گی اور نہ ان کے درمیان تیرا کوئی حصہ ہوگا کیونکہ بنی اسرائیل میں تیرا حصہ اور تیری مراس میں ہوں اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معافضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی ساری دیئکی موروسی حصہ کے طور پر دی اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئیں تا نہ ہو کہ گناہ ان کے سیر لگے اور وہ مر جائیں بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا بارے گناہ اٹھائیں تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی آئین ہو اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراس نہ ملے کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دیئکی کو جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے گے ان کا موروسی حصہ کر دیا ہے اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراس نہ ملے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دیئکی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروسی حصہ کر دیا ہے تو تم اس دیئکی کی دیئکی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزران نہ اور تمہاری اٹھائی ہوئی قربانی تمہاری طرف سے ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسے کھلیان کا گلہ اور کولو کی میز سمجھی جاتی ہے اسی طریقہ سے تم بھی اپنی سب دیئکیوں میں سے جو تم کو بنی اسرائیل کی طرف سے ملیں گی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی گزران نہ اور خداوند کی یہ اٹھائی ہوئی قربانی حرون کاہن کو دینا جتنے نظرانیں تم کو ملیں ان میں سے ان کیا اچھے سے اچھا حصہ جو مقدس کیا گیا ہے اور خداوند کا ہے تم اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزران نہ سو تو ان سے کہہ دینا کہ جب تم ان میں سے ان کے اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزران ہوگے تو وہ لاویوں کے حق میں کھلیان کے بھرے غلہ اور کولو کی بھری میں کے برابر محسوب ہوگا اور ان کو تم اپنے گھرانوں سمیت ہر جگہ کھا سکتے ہو کیونکہ یہ اس خدمت کے بدلے تمہارا عجر ہے جو تم خیمہ اجتماع میں کروگے اور جب تم اس میں سے اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزران ہوگے تو تم اس کے سبب سے گنہگار نہ ٹھہ ہوگے اور خبردار بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرنا تاکہ تم ہلاک نہ ہو